ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب ایک و تنہا ایک چالیس سالہ انسان نے اسلام کی آواز کو بلند گیا اور وہ آواز صرف تئیس سال میں اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال سے قاسر ہے اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک نیا انقلاب رونوہ ہو گیا جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے جنہیں دنیا والے انپڑ بددو کہا کرتے تھے ان کا سیل روا اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کی تحضیب و تمدن کا ڈاکہ بجرے لگا جو تعلیم و تحضیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا اعلیٰ اپنی جگہ درست تھا ان الاؤداء رسوحہ عبادی الصالحون بلا شباہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے مسلمانوں کی حروج کی داستہ اتنی دلچسپ حوصلہ افضاء اور روح پرور ہے جن کو پڑھ کر آج بھی رنگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے شوقت و سطوت اور روح بہبت کا ڈنگ کا بج رہا تھا شہاردان کے عالم میں ان کی داستان ان کی داستانے بر زبا تھی وہ نیت تھے راست باز تھے مجدد تھے محقق تھے علم دوست تھے اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور خدا کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی کے اپنے مال و دولت اور اہل و آیاء سے بھی نہیں کرتے تھے یہی تھی کہ وہ جدر رخ کرتے انہیں فتاہ ہی نصیب ہوتی اور جس جمین پر قدم رکھ دے وہ زمین ان کے قدم چومنے کے لئے بے اقرار نظر آتی سچ کہا ہے کہنے والی نے جدر رخ کیا سلطنت زیر فرما جدر آگ اٹھائی ممالک مسخر مگر آہ وہی قوم آزلیل و خار ہو رہی ہے وہی اسلام کے نام لیوہ آج پیدر پہ شکستیں کھاتے چلے جا رہا ہے آخر کیوں کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے سوچے اور سمجھے ظاہر ہے کہ جن سفات نے ہمیں ترقی کی منازل تے کرائے تھے اگر وہی سفات ہم پھر سے اختیار کر لے تو ہم سب جلد کامیاب ہوں گے جب سر میں ہوای طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر سر عسیہ چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ ابھی ہے کھلی آثار و نشاہ سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی